بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سابہ ہمارے پاس یہ کوئسٹن نمبر ٹو کا سیکنڈ پارٹ ہے جس کے اندر جو آپریشنز دیئے گئے ہیں وید رسپیکٹو اڈیشن یہ آپریشن ہے کہ دو آرڈڈ پیرز کو جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ پہلا آرڈڈ پیر ہی آجے گا اور جب کے سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ کے نمبر ہر دو اس کے جو کوارڈینیٹس ہیں ان دونوں سے جو ہے وہ کیا ہوگا ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا ہے یہ آپریشنز دیئے گئے ہیں ان آپریشنز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے پروو کرنا ہے کہ وی جو ہے وہ کیا ہے ویکٹر سپیس ہے وی ہمیں گیون کس کے ایکل ہے گیون وی ایز ایکل ٹو سیٹ آف آل آرڈڈ پیرز آف ریال نمبرز آرڈڈ پیرز آف ریال نمبرز اس میں یہ دیکھیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہے وہ کون سالہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے پروو کرنا ہے کہ وی انڈر اڈیشن ایز این ابیلین گروپ پہلی بات ہم نے کیا پروو کرنی ہے وی انڈر اڈیشن ایز این ابیلین گروپ یہ ویکٹر سپیس کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے تو اب ہم اس کے لیے پروو کرنی کے لیے جو ہمارے پاس پہلی کنڈیشن بنتی ہے وہ کیا ہے وہ کلوئیر لا ہے وہ کون سالہ ہے کلوئیر لا ہے کہ مثلا فار آل اے بی کوما سی ڈی بلانگس ٹو وی تو ان کو ایڈ کریں تو وہ بھی وی کو ہی بلانگ کریں یعنی کہ وہ بھی آرڈڈ پیر ہی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اے بی کو سی کومہ ڈی میں آئڈ کرتے ہیں آنسر کیا آتا ہے اے کومہ بی اور یہ کس کو بلانگ کرتا ہے یہ بی کو بلانگ کرتا ہے تو اس کا مطلب کلوئیر لا ہولز ٹھیک ہے کلوئیر لا کلوئیر لا ہولز اس کے بعد جو ہمارے پاس پراپٹی ہے وہ بی ہے اس کو کہتے ہیں اسوسیئیٹیو لا کیا ہے اسوسیئیٹیو لا اس کے لئے ہم نے اسوسیئیٹیو لا کی جائے وہ بات کرنی ہے اور اسوسیئیٹیو لا اسی طرح جیسے میں پہلے جائے وہ اس سے پہلے والے پیسٹن میں کیا ہے اسی طرح آپ اس کے اندر بھی اسوسیئیٹیو لا کو جائے وہ پروف کر سکتے ہو اسوسیئیٹیو کے بعد آتا ہے ایڈنٹی ایلیمنٹ ایڈنٹی ایلیمنٹ اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایڈنٹی ایلیمنٹ کیا ہے ایڈنٹی ایلیمنٹ کہ for all 00 00 belongs to کس کو بلانگ کرتا ہے we کو بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے 00 belongs to we for all a b belongs to we a b belongs to we اگر ہم a, b میں add کریں 00 کو ٹھیک ہے تو answer کیا آنا چاہیے a, b آنا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح 00 کے اندر اگر میں add کروں a, b کو تو اس کا answer کیا آتا ہے 00 آتا ہے اس کا answer کیا آجاتا ہے 00 اس کا مطلب 00 is not the identity element element of we اس کا identity element نہیں ہے کیونکہ identity element کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو add کریں اس number کے اندر تو کیا answer آنا چاہیے تھا a, b آنا چاہیے تھا حالانکہ 00 answer آ رہا ہے تو identity element اس کا exist نہیں کرتا ٹھیک پھر جو ہے وہ جب identity element نہیں exist کرتا تو اس کا مطلب اس کے inverses بھی exist نہیں کرتے اس کے inverses exist نہیں کرتے جیسے فرض کریں ہم اگر دو numbers کو لیں جیسے یہ ہے d اگر ہم inverses کی بات کریں inverses تو اس کے لیے کیا ہے کہ for all a, b belongs to v minus a, minus b belongs to v کہ جس میں ہم a, b کو add کریں minus a, minus b میں تو answer کیا آنا چاہیے تھا 00 آنا چاہیے تھا identity آنی چاہیے تھی لیکن اس میں answer کیا آ رہا ہے a, b آ رہا ہے اسی طرح minus a minus b میں اگر آپ add کریں a, b کو تو addition کا یہ rule ہے addition میں کیا rule ہے کہ یہ پہلا پہلا element ہی آجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ minus a, minus b آئے گا تو inverses do not exist inverses do not exist inverse بھی اس کے exist نہیں کرتے اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے que we under addition is not a group we under addition is not a group so it is not a vector space تو یہ پھر ہمارے پاس vector space بھی نہیں ہے اب properties ہم سٹوڈنٹ ساری دیکھ لیتے ہیں understanding کے لیے کہ اس کے بعد آتا ہے commutative law کہ commutative law میں ہم نے کیا کرنا ہے commutative law e میں commutative law commutative law میں کیا ہے ترتیب کے change کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ دیکھو a b اور c d یہ v کو بلانگ کرتے ہیں اب a b میں میں add کروں c d کو تو answer جو ہے وہ کیا آنا چاہیے وہ آنا چاہیے a add کرنے سے یہ answer کیا آئے گا a b آجے گا اسی طرح c d میں add کریں a b کو تو وہ کیا آئے گا c d آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ a b plus c d is not equal to c d plus a b so commutative law does not hold commutative law does not hold تو commutative law بھی اس کے اندر students جو ہے وہ hold نہیں کرتا اس کے بعد جو ہم باقی properties ہیں ان کو دیکھیں جو کہ ہمارے پاس ویکٹر سپیس سے ریلیٹڈ properties ہیں ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں بسیکل یہ ہے کہ ہم ساری properties اس لئے چیک کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ نہ چاہتے ہیں باقی تو ایک بھی condition dis qualify ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکٹر سپیس نہیں ہے اب جو a into a b plus c d یہ کس کے اقل ہونا چاہیے a into اب a ہمارے پاس a b ہم use کر رہے ہیں تو اس کے لئے a prime into a b plus a prime into c d آنا چاہیے یہ property hold ہونی چاہیے تو اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ hold ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب اس میں اگر آپ یہاں پہ سٹوڈنٹس دیکھو تو یہ a prime a b plus c d اس کو ہم لکھیں گے a prime اب addition کس کے مطابق ہوگی اس کے مطابق تو وہ کیا آئے گا a b آجے گا اب multiplication کس کے مطابق ہوگی اس کے مطابق تو یہ آئے گا a prime a a b اور اس کو اب one کہہ لو پھر ان دوسری sides کو دیکھو تو a b plus a c d اب multiplication ہے تو multiplication اس کے مطابق ہوگی تو آئے گا a a b plus a c d sorry a prime multiplication میں دونوں کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو a b اور a d addition میں یہ پہلا نمبر آجاتا ہے a a a b تو اس میں آپ دیکھیں تو یہ from one and two یہ condition جو hold ہوتی ہے اس کی جو second condition ہے vector space کی یہ hold ہوتی ہے اس کے بعد آجائیں تو ہمارے پاس جو اس کی third condition ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں students ہمیں اس کی third condition کو دیکھتے ہیں اور third condition کیا ہے ہمارے پاس مثلا اب یہ کر لیں کہ k plus l scalar ہے اور اس کو multiply کرنا ہے a b سے تو وہ کیا آنا چاہیے ہمارے پاس answer آنا چاہیے k plus l a یہ جو ہمارے پاس k into a b آنا چاہیے plus l into a b آنا چاہیے یہ property ہے next جو کہ ہمیں proof کرنی ہے تو اس property کو ہم students اگر proof کریں تو یہ دیکھیں k plus l a b یہ کیا بنے گا یہ multiplication ہے تو multiplication کو اس rule کے مطابق multiply کرنا ہے اس rule کے مطابق multiply کرو تو یہ آتا ہے k plus l اور 7 a k plus l اور 7 b آجے گا ٹھیک ہے جی اس کو آپ one کہلو اب آپ کہلیں k into a b یہ کیا گا k a k b آئے گا اور یہ کیا ہے l into a b یہ کیا آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو add کرنا ہے k k a b plus l a b یہ کس کے equal ہے k a b k b plus l a l b نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو چوتھی پراپٹی یعنی کہ یہ پراپٹی بھی جو ہے وہ فلفل نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس تیسری کے بعد چوتھی پراپٹی ہے چوتھی پراپٹی کیا ہے fourth پراپٹی وہ multiplication سے relate کرتی ہے a a b a l m کر لیتے ہیں l m a b یہ کس کے اقل ہونا چاہیے l m a b کے اقل آنی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ کیا آنا چاہیے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے اس کو ملٹی پلائے کریں تو یہ اس کے اقل بننا چاہیے ٹھیک اب یہاں پہ اگر ہم سٹوڈنٹس دیکھیں تو اس کو آپ ملٹی پلائے کریں ٹھیک ہے l m a b کو ملٹی پلائے کرو تو یہ کیا بنے گا m کو ملٹی پلائے کریں ملٹی پلائے میں ہر نمبر سے ملٹی پلائے ہوتا ہے یعنی کہ m a m b آئے گا اور پھر l سے ملٹی پلائے کریں تو یہ آتا ہے l m a l m b یہ آگیا ہے اس کو آپ بن کہہ لو اسی طرح l m a b جو ہے وہ کس کے اقل ہوگا l m a l m b اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں اقل ہے یہ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائے ہوتی ہے is equal to l m a b پھر اس کے لازم کنڈیشن کون سی ہے 1 into a b کس کے اقل آنا چاہیے a b کے اقل ہی آنا چاہیے یہ سٹوڈنٹ اسی کے اقل ہی ہے کیونکہ 1 a b وہ کیا آجے گا 1 a 1 b کیونکہ 1 ادھر 1 آجے گا اور یہ 1 ان دونوں جگوں پر ملٹیپلائے ہو جائے گا اور وہ a b ہی آجے گا اس کا مطلب باقی یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہیں اور اس میں دو تین کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی اس لیے یہ ویکٹر سپیس نہیں ہے یہ ہمیں سٹوڈنٹ پروف کرنا تھا کنڈیشن نمبر 2 کا سیکنڈ پار تھا تھرڈ پار کو ہم نیکش ویڈیو میں دیکھیں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ